السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آفتاب اشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا جنرل آفتاب گروہ جی ٹپس آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنے والا ہوں ایک ایرر کے اوپر میں اپنے ٹاپک سے ہٹ کر آج بات کرنے والا ہوں میرا ٹاپک تو آج کل یہ چل رہا تھا کہ فائیبر کے اوپر آپ کو میں نے شورٹ کورسی سکھانے تھے جن کے اوپر میں نے کام شروع کیا تھا لیکن کافی سٹوڈنٹس کی میرے پاس ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمارے پاس کور ویب وائٹلز کا ایرر آ رہا ہے ہماری سائٹ کے اوپر تو پلیز اس کے بارے میں ویڈیو بنا دیں تو دوستو کور ویب وائٹل ہوتا کیا ہے یہ آج اس کے اوپر میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایرر آتا کیوں ہے اور اسے کس طرح سے ختم کرتے ہیں یہ میری ایک ویب سیٹ ہے پرانی ویب سیٹ ہے میں اس پر کام بلکل بھی نہیں کر رہا کافی دیر سے میں نے اس پر کام کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے اور ان فیکٹ میں اسے بند بھی کر دوں گا لیکن یہاں پر آج میں نے ویب سیٹ اوپن کی تو میرے پاس بھی کور ویب وائٹلز کا ایرر تھا تو دوستو کور ویب وائٹلز جو ایرر ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں یہ ایرر آتا کیوں ہے اس کی کون کون سی قسمیں ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے سارے سوال چل کر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور مل جائیں گے ویڈیو کے اینڈ تک پورا دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں میں اس طرح کی بہت زیادہ انفرمیٹک ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں تو دوستو بات کر لیتے ہیں کور ویب وائٹلز کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کور ویب وائٹلز کا جو ایرر ہے وہ ڈسپلی پر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اور سکس ایرر مطلب سکس لنکس کے اوپر یہ ایرر اس وقت دکھائی دے رہا ہے تو اس کو اگر آپ اوپن ریپورٹ پر کلک کریں گے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایرر تین قسم کا ہوتا ہے اس کی کون کون سی تین قسمیں ہیں آپ کے پاس شاید ایرر آ رہا ہوگا ایل سی پی کور ویب وائٹلز یا ایف آئی ڈی کور ویب وائٹلز اور سی ایل ایس ایل سی پی کے اندر کیا ہوتا ہے ایل سی پی کے اندر ہوتا ہے مطلب آپ جو ایمیجز اور ویڈیوز اپنی ویب سیٹ کے اندر یوز کرتے ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ کی سپیڈ کو بیسکلی سلو کر دیتی ہیں کور ویب وائٹلز کا سارا ایرر آپ کی ویب سیٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ کی سپیڈ زیرو مائلز سے لے کر تھری مائلز تک ہے تو اس کا مطلب وہ بہت اچھی ہے اگر زیرو سے لے کر سکس تک ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کے بیک باؤنس ریٹ کو ایک سو چھ پرسنٹ انکریز کر رہی ہے جس کی وجہ سے گوگل آپ کی ناتو سائٹ کو رینک کرے گا اور آپ کی سائٹ کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی اور کور ویب وائٹلز کا ایرر بھی آپ کو شو ہوگا تو یاد رکھیں آپ نے اپنے بیک باؤنس ریٹ کو زیادہ ہونے سے بچانا ہے اور کور ویب وائٹلز کو موبائل یوزابیلیٹی کے لحاظ سے جتنی بھی ایررز ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دیان دیں گے تو پور ویب وائٹلز کا ایرر ہے وہ موبائل کی اوپر لارڈنگ سپیڈ پہ آرہا ہے جبکہ ڈیسٹ اوپ کے اوپر وہ بلکل ایکوریٹ ہے تو جب کوئی میدی سائٹ موبائل کے اوپر کھولتا ہے تو وہ سلو شو کرتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی یہ تین قسم کا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر اوپن ریپورٹ پہ کلک کریں گے جیسے آپ اوپن ریپورٹ پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پور یو آرل لکھا ہوا ہے مطلب چھے یو آرلز کے اندر یہ ایرر ہے نیچے آئیں گے تو یہ والا جو ڈیسٹ اوپ والا ہے وہ کلیر ہے تو موبائل والے کے اوپر ایرر ہے تو ہم اوپن ریپورٹ پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے یہاں پر اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں poor ہے اور lcp کا error ہے میں نے آپ کو بتا دی lcp کیا ہوتا ہے largest contentful paint اگر آپ کے پاس fied آ رہا ہے fied کا مطلب ہوتا ہے first input delay اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی website کے اوپر جب کوئی click کر رہا ہے تو first input delay جو ہے وہ آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے تو first input delay جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہے اس لئے آپ نے اس error کو بھی ختم کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس cls ہے تو cumulative layout shift کا error ہوتا ہے تو چلیں میرے پاس lcp ہے میں آپ کو یہ lcp ختم کر کے دکھاتا ہوں باقی errors بھی same طریقے سے ختم کیا جا سکتے ہیں no problem lcp issue ہے longer than 4 seconds ابھی اسے ہم validate نہیں کریں گے اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے example کے اندر یہ میری site ہے اگر آپ اس پر click کریں گے تو یہ بتائے گا کہ ان 6 pages کے اوپر میرے error دکھائی دے رہا ہے مطلب ان 6 pages کے اوپر میرا error ہے آپ نے ان 6 pages کے error کو ختم کرنا ہے چلیں میں یہ والا بھی لیتا ہوں page speed inside پر click کریں گے تو یہاں پر یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اس page کی جو speed ہے وہ کتنی کم ہو چکی ہے مطلب کم سے مراد کتنی بڑھ چکی ہے کہ جب بھی کوئی اس پر click کرتا ہے تو میرا page اتنے time کے بعد open ہو رہا ہے تو یہ analyze کر رہا ہے اسے جیسے یہ complete ہوگا analyze تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی page کی speed کتنی ہے تو چلیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے آگیا کہ میرے page کی speed اس وقت بہت ہی slow ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھیں صرف 15% میرا page ہے وہ loading time بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو یہاں پر آپ وہ دیکھیں کہ یہ بالکل red میں جا رہا ہے yellow میں بھی نہیں ہے اور green تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہو کے آ رہا field data the chrome user experience report ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ تھوڑا تو نیچے آئیں گے first contentful paint میں نے آپ کو بتایا fcp کا error ہے first contentful paint کہتے ہیں اسے اور یہ 11.4 second اس کا جو time ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے values are estimated by heavy ٹھیک ہے جب بھی کوئی اس کے open کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ نیچے report شو کر رہا ہے کہ اتنی دیر کے بعد یہ جا کر کھلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے render blocking report ہے removed unused java script removed unused css ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں ختم کریں تو آپ کی جو speed ہے وہ تیز ہو جائے گی تو چلیں چلتے ہیں site کی طرف تو یہاں پر دوستو میرے پاس dashboard open ہے میری website کا اکثر ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جو اپنی website کے اندر images use کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو یہ میری وہ page ہے جس کے اوپر میں نے لگایا اور میرے پاس اتنا time نہیں تھا تو اس لیے میں نے جو images تھی ان کو compress کر نہیں کیا تھا اور ویڈیوز کے size کو بھی میں نے mention نہیں کیا تو یہاں پر میں نے code بھی یہ جو code آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ڈال دی ایسے ہی تو تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے sites پہ لیکن میرے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ میں ان sites پہ کام کروں کیونکہ میرے اور بھی کافی زیادہ کام ہیں تو خیر میں نے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس image کو without جو ہے compress ڈالا ہوا ہے سارے images کو اور size بھی میں نے صحیح طرح سے mention نہیں کیا چلیں site کی طرف کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو extra java scripts یا css وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اس سے بھی آپ کی site کی speedway اوپر اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس notification آیا ہوا ہے Yoast کی طرف سے تو آپ یہاں پر بھی click کر دیں کہ آپ کی جو site کی speed ہے وہ increase ہو جائے تو یہ indexing کر رہا ہے اس کو یہ ایک منٹ لے گا تو آگر آپ اس کے علاوہ دوستوں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے پاس plugins ہوتے ہیں خاص طور پر آپ نے سارے plugins کو update کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو plugins ساتھ ساتھ update نہیں کر رہے وہ بھی آپ کی website کی جو speed ہے وہ ان کو increase کر دیں گے اگر آپ کی wordpress کی site ہے یہاں پر دیکھیں یہ indexing یہ بھی ہو گیا good job ہو گیا اس کے بعد یہاں پر اگر آپ plugins پر جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس کون کون سے plugins جو ہیں جن کی updates پڑی ہوئی ہے اگر کسی plugin کی update ہیں تو آپ اسے update کر دیں یہاں پر دیکھیں وpress forms ہے وہ update کے لیے اسے چاہیے تو ہم اسے forms کو update کر دیں گے کیونکہ ان کی update کرنے سے بھی آپ کی website کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کی website کی images ہیں یہ جتنی بھی آپ image اپنی website کے اندر use کرتے ہیں آپ نے تمام images کو during جو ہے post جب آپ post لکھتے ہیں لگاتے ہیں تو آپ ساری images کو آپ کو میں کچھ sites بتا دیتا ہوں وہاں پر جا کے compress کر لگانا ہے کبھی بھی اپنی image کو ڈریکٹ اس کیا جاتا ہے اپنی site کو speed کو increase کرنے کے لئے آپ دوستو جتنے بھی image ہے اپنی website کے اندر وہ improve کریں اپنے سارے plugins کو update رکھیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے مطلب اپنی site کے اندر جو بھی ویڈیو upload load کرتے ہیں اس کے جو dimensions ہوتی ہیں اس 360 580 رکھا کریں زیادہ بڑی نہ کیا کریں اس کے علاوہ دوستو آپ نے کرنا ہے اگر آپ site کے اوپر ایڈ چل رہی ہے تو آپ ایک page کے اوپر 3 سے زیادہ ایڈ نہ چلائیں اگر ایک page کے اوپر 3 یا 4 چلائیں اس سے زیادہ ایڈ چلانے سے بھی آپ ویب سیٹ کو انکریز کرنا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ویب سیٹ کو انکریز کیسے کرتے ہیں کون کون سے طریقے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو بھی سارے ایررز میں وہ